کرپٹو ٹرائڈنگ سے زیادہ پیسہ کب بنتا ہے میں آپ کو سیکریٹ بتاتا ہوں سب سے پہلے تو آپ لوگ دو مسٹیک کرتے ہو آپ نے ان مسٹیک کو اوائیڈ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کا اکاؤنٹ کسی بھی ایکسچینج پہ ہے لیکن اگر آپ کا اکاؤنٹ بنگ ایکس پہ ہے دین آپ کے لیے زیادہ پروفیٹیبل ٹرائڈنگ کا سین بن سکتا ہے کیونکہ بنگ ایکس پہ ڈیفرنٹ ایونٹ آتے رہتے ہیں ٹرائڈنگ کے ریلیٹڈ اور ایونٹس میں جب ہم ٹرائڈنگ کرتے ہو تو ہمیں ریوارڈ ملتا ہے سب سے پہلے دو مسٹیک نمبر ون تو بھائی آپ بگنر لیول لوگو آپ کو ٹرائڈنگ کرنا ہی نہیں آتی پروپر طریقے سے نہ آپ رسک کو فولو کرتے ہو نہ آپ ٹیکنیکل انلیسز کرتے ہو نہ آپ کوئی ملٹی کنفرمیشن والی انٹری بے ٹرائڈ کرتے ہو ایسا بلکل بھی سید نہیں دوسری گلتی آپ کیا کرتے ہو کہ آپ نارمل ٹرائڈنگ کرتے ہو جہاں پہ آپ کا لاؤس ہوتا ہے صرف لاؤس ہی آپ کا ہوتا ہے پروفٹ ہونے کے چانسز نہیں ہوتے تو دیٹس وائے اگر زیادہ پروفٹ آنٹ کرنا ہے تو بنگ ایکس پہ ابھی یہ ایک ایمنٹ چل رہا ہے اور اس کا نام میں ٹرائڈ 3000 یو ایس ڈی ٹی ٹو ون that means کہ 3000 ڈالر کے ٹرائڈ کرنی ہے and then آپ کو ریورڈ ملتا جائے گا اب آپ سوچو گے کہ بھائی 3000 ڈالر تو ہمارے پاس ہیں ہی نہیں ہم کس طرح سے ٹرائڈ کرنی ہیں ہم تو بگنر لیول لوگ ہیں ہم تو 10 ڈالر سے ٹرائڈ کر سکتے ہیں یا میکسیمم 100 ڈالر تک کر سکتے ہیں یہ 3000 ڈالر کہاں سے ہیں گے تو میرے بھائی یہ بھی میں آپ کو بتاتا اگر آپ کے پاس 10 ڈالر ہیں تب بھی آپ اپنے وولیوم کو 3000 ڈالر تک ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ چینل پہ نہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اب ہم آ چکے ہیں بنگ ایکس کے ہوم پیج پہ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے ہم اس ایونٹ کو فائنڈ کریں گے پہلے تو ہمیں فائنڈ کرنا ہے فائنڈ کرنے کے بعد ریجسٹر کرنا ہے ٹھیک ہے تو سمپلی ہوم سکرین پہ آنے کے بعد ہوم سکرین کو اپ سائیڈ سکرول کرنا ہے سکرول کرنے کے بعد لیٹ می شو یو کہ کہاں پہ ہے ہمارا ایونٹ جہاں پہ ہم ریجسٹر کریں گے اور ریجسٹر کرنے کے بعد اس میں پارٹسپیٹ کرنے والے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ یہ ہمارے سامنے آ چکا ہے نوٹ ایر ڈروپ فیسٹ آ چکا ہے اور یہاں پہ بنگ ایکس کی طرف سے ہمیں ایونٹ بھی ملیں گے ہمیں ایر ڈروپ بھی ملیں گے بنگ ایکس پہ جو بھی نہیں اپ ڈیٹ آئے گی یہاں پہ آپ کو ملتی جائے گی اور یہاں پہ آپ نے جسٹ اس ایونٹ کے بینر پہ آپ نے کرنا ہے کلک جیسے آپ کلک کروگے تو آپ آٹومیٹکلی نیو ٹیپ میں آ جاؤ گے اندن نیو ٹیپ میں آنے کے بعد آپ وہاں پہ ریجسٹر بھی کر سکتے ہیں اب جو ہمارا ٹرائڈنگ ایونٹ ہے اس پہ ہم کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد اب ہم آ چکے ہیں نیو ٹیپ پہ اور نیو ٹیپ پہ آنے کے بعد اب آپ کے سامنے سنیری الفاظوں میں لکھا ہوا ہے ٹریڈ ٹی 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 ٹو ون دیٹ مینز کہ تین ہزار ڈالر کے ٹریڈ کریں اندن جیتے ہیں اب کچھ بھی جی سکتے ہیں ڈالرز میں ریوارڈ ہوگا میں آپ کو بتا دوں جو ریوارڈ ہوگا وہ آپ کو ملے گا لائک بٹوین ان بٹوین والا سین ہوگا ون ڈالر سے لے کر ٹین ڈالر ٹین ڈالر سے لے کر ٹوائنٹی ڈالر ٹوائنٹی ڈالر سے لے کر ہنڈرڈ ڈالر اس طرح سے ان بٹوین آپ کو ریوارڈ مل سکتا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے ریجسٹر ناو کا آپشن ہے سمپلی ہم اس ریجسٹر ناو پہ کلک کریں گے جیسے ہم کلک کریں گے تو ہماری جو ریجسٹرشن ہے وہ سکسیسول ہو چکی ہونے کے بعد اب میرے بھائی کیا کریں گے اگن اپ سائیڈ ڈاؤن اس کو ہم سکرول کریں گے اور سکرول کرنے کے بعد لیٹ می شو یو کہ بھائی نمبر ون پہ جو ہمارے پاس ایک ٹاسک اویلیبل ہے اور اس ٹاسک کو کرنے کے لیے یہاں پہ انہوں نے منشن کیا ہے ٹاسک تری ٹاؤزن ڈی ٹی ٹو آ سوری ان فیوچرس ٹو ارنڈ that means کہ تین ہزار ڈالر کی آپ نے فیوچر ٹریڈنگ کرنی ہے یہ بونس ارنڈ کرنے کے لیے اب آپ سوچو کہ تین ہزار ڈالر بالکل بھی نہیں اگر آپ سو سو ڈالر کی ٹین ایکس لیوریج کے ساتھ تین بار صرف پوزیشن کلوز کرو اب یہ ٹرک بتا رہا ہوں کہ صرف پوزیشن کلوز کرنی ہے آپ ٹریڈ نہ کرو پوزیشن آ سوری اوپن کر کے اوپن کرنے کے بعد اسی وقت اس کو کلوز کر دو ایسے بھی آپ کرو گے تو آپ کا جو والیومیں کمپلیٹ ہو جائے گا اندین آپ کو ریوارڈ یہاں پہ مل جائے گا اب لازمی نہیں آپ ٹریڈ کرو اگر آپ کو ٹریڈنگ کرنا نہیں آتی آپ مت کرو ٹھیک ہے آپ سو سو ڈالر کی تین پوزیشن اوپن کرو اوپن کرنے کے بعد اسی ٹیم آپ کلوز کر دو آپ کے تین ہزار ڈالر کا والیوم کمپلیٹ ہو جائے گا اور آپ کو ان بیٹوین ریوارڈ مل جائے گا لائک ون ڈالر سے لے کے دس ڈالر کے بیچ میں آپ کو یہاں پہ ریوارڈ آسانی سے مل جائے گا اچھا اب اسی طرح سے چلتے ہیں جو نیکس ٹاسک کے ہمارا اس کی بات کریں گے تو نیکس ٹاسک پہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے منشن کیا ہے دس ہزار یو ایس ڈی ٹی اگر تو آپ دس ہزار یو ایس ڈی ٹی کا والیوم کمپلیٹ کرتے ہیں فیوچر ٹریڈنگ میں اگین میں آپ کو بتا دوں کہ فیوچر ٹریڈنگ میں والیوم ہوتا ہے اچھا والیوم کس طرح سے کمپلیٹ ہوتا ہے والیوم کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمیں لیوریج لینی پڑتی ہے اور یہاں پہ انہوں نے ٹین ایکس لیوریج پہلے ہی یہاں پہ انہوں نے ایڈیشنلی بتا دیا ہے کہ ٹین ایکس سے زیادہ آپ نے یوز نہیں کرنی ٹین ایکس ہی یوز کرنی ہے کیونکہ ٹین ایکس اگر آپ زیادہ یوز کروگے تو آپ تو پانچ ڈالر سے بھی یہ جو اتنا بڑا مارجن ہے یہ اچیب کر لوگے تو فائدہ نہیں ہے تو یہ ان کی پولیسی کے اگنسٹ ہو جائے گا تو سمپلی آپ نے ٹین ایکس سے زیادہ لیوریج نہیں لینی ہے ٹین ایکس لیوریج کے ساتھ ہی آپ نے فیچر ٹریڈ کرنی ہے اب مان لیں آپ کے پاس سو ڈالر ہیں سو ڈالر کی اگر آپ دس ٹریڈ لوگے دس ایکس لیوریج کے ساتھ یعنی ٹین ایکس لیوریج کے ساتھ تو آپ کے دس ہزار جو ہے وہ وولیوم کمپلیٹ ہو جائے گا یو ایس ڈیٹی کا اندین آپ کو دس ڈالر سے لے کے ٹین ایکس دیٹ مینز کے سو ڈالر تک ریورڈ ملنے کے یہاں پہ چانسز ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ کو چانسز ہیں ملنے کے اتنا ریورڈ آپ کو ان بیٹوین مل سکتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اچھا نیکسٹ ہمارے سامنے یہاں پہ جو ٹاسک ہے یہاں پہ انہوں نے منشن کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک لاکھ یو ایس ڈیٹی کے جو ٹریڈنگ وولیوم کمپلیٹ کرتا ہے ایک لاکھ تو بہت بڑا ایک آمانٹ ہو گیا وولیوم ہو گیا لیکن بھائی فیوچر میں لوگ ملینز میں پہنچ جاتے ہیں یہ ایک لاکھ بھی کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو ریورڈ کتنا ملے گا بھائی یہاں پہ آپ کو پندرہ ڈالر سے لے کے ڈیٹھ سو ڈالر تک آپ کو ریورڈ مل سکتا ہے اور اس کے علاوہ نیچے جو ٹاسک اگر آپ یہ کمپلیٹ کریں گے آپ کو تیس ڈالر سے لے کے تین سو ڈالر تک آپ کو ریورڈ یہاں پہ مل سکتا ہے and then last میں آتا ہے ہنڈرڈ یو ایس ڈیٹی سے لے کے ٹین ایکس that means کہ ہزار ڈالر تک بھی آپ کو یہاں پہ آسانی کے ساتھ ریورڈ مل سکتا ہے اور last میں جو ہمارے پاس چیزیں ہیں وہ ہیں ایونٹس رول تو اگر یہ آپ مینوالی خود سے چیک کرنا چاہو تو آپ چیک کر سکتے ہو otherwise میں آپ کو بتا دوں کہ جو چیزیں آپ نے نہیں کرنی اگر آپ ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہو ایونٹ کو فولر کرنا چاہتے ہو تو ٹین ایکس سے زیادہ آپ نے کوئی لیوریج نہیں لینی ہے ٹھیک ہے اور پوزیشن جیسے آپ فیچر ٹریڈ کے اوپن کرو گے اوپن کرنے کے بعد تین سیکنڈ تک آپ کی پوزیشن ہونی چاہیے تین سیکنڈ کے بعد آپ نے آپ اپنی پوزیشن کو کلوز کر سکتے ہو چاہے لاؤس میں کرو چاہے پروفیٹ میں کرو وہ آپ کی چوائی سے لیکن یہ کچھ رولز ہیں اس کے علاوہ بھی ایڈیشنل رولز ہیں وہ کچھ کام کے نہیں لیکن آپ نے فولو ضرور کرنے اگر آپ اس ایونٹ میں پارٹسپیٹ کر کے پروفیٹ ارنڈ کرنا چاہتے ہو تو اور اس کے علاوہ بہت سارے اپکمنگ ایونٹس باقی ہیں جیسے جیسے وہ ایونٹس آتے رہیں گے میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا پھر چاہے بنگ ایکس کے علاوہ جو باقی ایکسچینج بھی ہیں ان پہ بھی ٹریڈنگ ایونٹس آتے رہتے ہیں ڈیفرنٹ ایونٹس آتے رہتے ہیں آفرز آتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا اور اگر آپ بگنر ہیں آپ ٹریڈنگ سے پیسہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے نورمل ٹریڈنگ نہیں کرنی لائک آپ سپورٹ میں گئے آپ نے ٹریڈنگ سٹارٹ کر دی لائک آپ فیوچرز میں گئے آپ نے ٹریڈنگ سٹارٹ کر لی کیا ہوگا اگر لوس ہوتا ہے تو کوئی فائدہ تو ویسے ہی نہیں ہوگا لوس ہی ہوگا آپ کا لیکن اگر آپ ایونٹ میں پارٹسپیٹ کر کے آپ ٹریڈنگ کرو گے تو دین کیا ہوگا کہ اگر آپ کو لوس بھی ہوتا ہے تو آپ اگر پہت جاتے ہو لیول ون پہ یا لیول ٹو آپ کمپلیٹ کرتے ہو آپ کو تھوڑا بہت پروفٹ ہونے کے چانسز ہیں that's why یہ جو بڑے بڑے ٹریڈرز ہوتے ہیں یا ہمیشہ ایونٹ میں ٹریڈنگ کریں گے لائک گوڈزیلا ٹریڈنگ ہو گیا پریپیچول ٹریڈنگ ہو گیا فیوچر بونس ٹریڈنگ ہو گیا اور اس کے علاوہ جو اور بھی ٹریڈنگ کے ایونٹس آتے رہتے ہیں جو بڑے بڑے ٹریڈرز ہوتے ہیں ان میں پارٹسپیٹ کرتے ہیں پارٹسپیٹ کرنے کے بعد ان کو پتا ہے کہ ہم اگر ون کریں گے تو ہمیں ایڈیشنل بونس ملے گا ریورڈ ملے گا اور پلس میں ہماری ہم جو خود ٹریڈنگ کریں گے اس کا بونس الگ ہو گا تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ایونٹس کے بہت زیادہ بینیفٹس ہوتے ہیں تو آپ نے کائنٹلی میرے بھائی ایونٹس کو مس نہیں کرنا تو ہاپفلی آج کی ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو رہی ہو اپنا بہت سارا خاص خیال رکھئے گا خدا حافظ